ہائی میں ڈاکٹر ڈلنواز خان اس مختصر فلم میں آپ کو کچھ مفید مشورے دینے جا رہا ہوں کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کو پرونکلائٹس ہے جسے کبھی کبھی آرے سوی بھی کہاں جاتا ہے اس کی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کہاں سے مدد حاصل کرنی چاہیے یہ ویڈیو ہیلتیئر ٹوگیدر ویب سائٹ کی معلومات پر مبنی ہے جو کہ برونکلائٹس اور بچمن کی دیگر بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات فرہم کرتی ہے یہ واقعی ایم ہے کہ جب آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو وہ حاصل ہو جائے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کے بچے کو صحیح دیکھبان اور علاج فرہم کیا گیا ہے لہٰذا ہم ان علامات کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے جا رہے ہیں جو کہ سرخ پیلا اور سبز ہیں پہلی قسم جس کے بارے میں میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ سرخ علامات ہیں اگر یہ علامات ظاہر ہو تو اپنے قریبی امرجنسی ڈپارٹمنٹ کے ذریعے یا ٹرپل نائن پہ فون کر کے فوری مدد حاصل کرے اگر آپ کے بچے میں درجہ زیل علامات میں سے کوئی ہے ان کی رنگت پیلی ہے اور چونے میں غیر معمولی طور پر ٹھنڈا محسوس کرتے ہیں ان کے ہونٹ نیلے ہیں انہیں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے یا وہ ہر بار جب وہ سانس لیتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں اور کراہت کی آواز آتی ہے وہ بار بار جٹکا لیتے ہیں جو آپ کے پکڑنے پہ بھی نہیں رکتے وہ اتنے پریشان ہیں کہ آپ کی کوئی بھی چیز ان کی مدد نہیں کرتی وہ الجن میں ہیں یا بہت سوتے ہیں اور انہیں جگانا مشکل ہوتا ہے ان پہ خارج کے دبے ہوتے ہیں جو آپ کے دبانے سے یا گلاس ٹیسٹ استعمال کرنے پہ بھی غائب نہیں ہوتے ہیں ان کی عمر تین ماہ سے کم ہے اور ان کا درجہ حرارت 38 ڈیگری سنڈیگریٹ یا 100.4 فارنائٹ یا اس سے زیادہ ہے براہ کرم یاد رکھے کہ ٹھیکہ لگوانے کے دو دن تک بچوں میں زیادہ درجہ حرارت عام ہوتا ہے اگر ویکسینیشن کے بعد درجہ حرارت پیراسٹ امول سے کم نہ ہو تو ٹیپل ون پہ کال کریں اگر ان میں سے کوئی بھی علامات ظاہر ہو پھر آپ کو قریبی ہسپتال کے امرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں جا کر یا ٹیپل نائن پہ فون کر کے فوری مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے علامات کا اگلا مجموعہ پیلی علامات ہے ان کے لئے ہم مشورہ دیتے ہیں کہ جس دن وہ علامات ظاہر ہو آپ مدد اسی دن حاصل کریں لیکن آپ کو فوری امداد کی ضرورت نہیں ہے اس لئے آپ اپنے جیپی یا ٹیپل ون پہ کال کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے میں درجہ زیر علامات میں سے کوئی ہے سانس لینے میں دشواری بشمول ہر وقت تیز سانس لینا سانس لیتے ہو وقت ان کے نتنے پھول جاتے ہیں یا پسلی کے نیچے کے پٹوں میں کچھاو ہوتا ہے بچے کانے پینے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تین ماہ سے زیادہ عمر کی صورت میں بارہ گھنٹے یا تین ماہ سے کم عمر کے ہونے کی صورت میں آٹھ گھنٹے تک گلی نیپی نہیں کی ہے وہ غنودگی میں رہتے ہیں اور بہت سوتے ہیں یا اتنے پریشان لگتے ہیں کہ آپ کے انہیں کلونوں ٹی وی کانے یا گلے لگانے سے انہیں سکون نہیں ملتا خاص طور پر اگر بخار کم ہونے کے باوجود وہ بہت سوتے ہیں یا بہت پریشان رہتے ہیں وہ تین سے لے کے چھ ماہ کے ہیں جن کا بخار انتالیس ڈگری یا ایک سو دو اشاریہ دو فارانائٹ یا اس سے اوپر ہے تہم یاد رکھیں کہ ویکسینیشن کے بعد دو دنوں تک بخار عام ہوتا ہے اور اگر ویکسینیشن کے بعد پیرسٹرمول سے بخار کم نہیں ہوتا ہے تو آپ کو ٹرپن ون پہ کال کرنی چاہیے انہیں پانچ دنوں سے زیادہ انتالیس ڈگری سنٹیگریٹ یا اس سے زیادہ بخار رہتا ہے ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے یا اگر آپ پریشان ہیں پھر آپ کو آج ہی اپنے جی بی سے رابطہ کرنے اور فوری ملاقات کرنے یا ٹرپل ون پہ کال کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کے انتظار کے دوران ان میں سے کوئی سرخ علامات ظاہر ہوتی ہے تو آپ کو ٹرپل نائن پہ کال کرنے یا اپنے امرجنسی ڈپارٹمنٹ میں جانے کی ضرورت ہوگی اگر آپ کے بچے میں سرخ یا پیلی علامات میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو وہ سبز میں آتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ شاہد انہیں فوری مدد کی ضرورت نہیں ہے تاہم اگر آپ پریشان ہیں تو آپ اپنے جی پی، فارمسسٹ، ہیلتھ ویزیٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں یا مشورے کے لیے ٹرپل ون پہ کال کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے میں سرخ یا پیلی کی علامات پیدا ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں پہلے پیش کردہ مشورے پہ عمل کریں مجھے امید ہے کہ اس مختصر ویڈیو نے آپ کو یہ جاننے میں مدد کی ہے کہ اگر آپ کے بچے کو برونکولائٹس ہے تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کہاں سے مدد حاصل کرنی ہے